اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمدے آبگین نائے رنگ تیرے محیط میں حباب ماری فرنڈ آج ہم سیکنیر کلاس میں ناجہ ٹیپوڈنس ہماری ایک دوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں یہ سام کے زہر سے دوا تیار ہوتی ہے سیکنیر میں ہماری سام کے زہر سے یہ ایک ہی دوا بنتی ہے ناجہ ٹیپوڈنس اور تھرڈیے میں لیکسس پوائزن ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا آج ہم انٹوٹیکشن پڑھتے ہیں اس کا سام کیسا ہوتا ہے کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے کتنا پوائزنس ہوتا ہے اس کا انٹوٹیکشن پڑھتے ہیں تو سینانیمز میں کوبرا ہودنڈ سنیک کوبرا سام کوبرا کا لفظ آپ نے آم سنا ہوگا کیونکہ انڈیا میں کوبرا سام بہت بایا جاتا ہے ٹھیک ہے کوبرا سام سے ہماری ناجہ جو ہے یہ کوبرا سام کہلاتے ہیں ناجہ ٹیپوڈینس اس کے سینانیمز میں کوبرا اور ہودنڈ سنیک ہے ڈیسکریپشن اس کا جسے پائزن سنیک ویرینگ ان لیندھ اپ تو سکس فیٹ یہ چھ فیٹ تک میکسیمم لمبا سام ہوتا ہے تو تھوڑی بہت کمی بشیر ہوتی رہتی ہے اس کی لیندھ کے حوالے سے دانے کے اس مارک بڈ دو بلیک سینٹڈ وائٹ سپری نیک کے اوپر اس کے دو سفید قسم کے وہ سپارس بانتے ہیں بہت خوبصور لگتے ہیں اس کے وائد سپارس یونائیٹڈ این فرنٹ بائی ایک کروڈ لائن تو ایک کروڈ لائن کے ساتھ فرنٹ پہ وہ بڑا خوبصورت سا یہ سامپ نظر آتا ہے دیکھنے میں بائی کروڈ لائن جب کسی کو یہ سامپ کاٹے گا تو وہ اسی ٹیتھ کے تھوڑ جو پائزن ہے وہ بندے میں آگے جائے گا تو پھر اس کی جو بھی ہوگا ڈیتھ ہوگی یہ نقصان ہوگا ایسے پھر اٹھ خوبصورت سوڑے گا ڈیتھ کی تو دیکھنوں ویہے کب которая dreille نیوika میں اچھ پیڑک سانی اندابہ س将ทำ آہ ویسکس گھاڑا ہوتا ہے انفرادی جاگ جاگ چیز کے اوپر ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی لیگ ہوتا ہے جہاں پر لگتا ہے وہاں پر یہ جلا بھی دیتا ہے اس کو چیز کو نا آہ it is poisonous when desired in strong alcohol جب اس کو آپ strong alcohol کے اندر ڈالتے ہیں اس کے poison کو تو یہ اور خطرناک ظاہر بن جاتا ہے جب آپ نے اس کو alcohol میں ڈالا تو وہاں سے وہ ویپوریزیشن ہو گئی ہے ایک اوڑ گئی باقی جو یہ الیش کلر کا وہاں پاورڈر بات جائے گا وہ امتہائی خطرناک قسم کا پائزن ہوتا ہے ٹھیک ہے پارٹ سے اس میں حیبیٹیٹ فاؤنڈ انڈیا انڈیا میں یہ بہت زیادہ یہ سام پائے جاتا ہے پارٹ سے اس میں دا وینمیز اپٹینڈ بائی ای سپیشل ڈیوائیس بائی کمپریسنگ دا گلینڈ آف دا سرپنٹ یعنی سام کے جو وہ گلینڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ پوائزن ہوتا ہے اس کو پریس کر کے یہ زہر نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اس میں ٹیمپرمنٹ اس کا ایریٹیبل اینڈ نروس ہوتا ہے گسے والے پشن ہوتا ہے نروس بھی ہوتا ہے تو دائٹیسز اس کا رومیٹک رومیٹیزم کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اب ہم اگلی سمٹرم پڑھتے ہیں نیکس سمٹرم ہماری اس میں ہم آتے ہیں تو کانسٹوشن ہم اس کا پڑھتے ہیں ناجیٹی بوڈنس کا ایونو کے جو کانسٹوشن ہوتا ہے کسی بھی دوا کا انتہائی اہم پار ہوتا ہے دوا کا ٹھیک ہے اس کے اندر دوا کی جان ہوتی ہے تو اس کا کانسٹوشن پرسنس ہو سفر فرام انفارکشن انفارکشن کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کی سپلائی کا بند ہو جانا دل کو بلڈ کی سپلائی کا بند ہو جانا مثلا وہ جو آہ کارنری آرٹیز ہیں وہ پرپتی سے بلڈ کی سپلائی نہیں ہارٹ کے مسئل کو دے رہی تو ان کے اندر ویکس جم گیا تو پرسن پرسنس ہو سفر فرام انفارکشن انڈ کرانک ہارڈ ڈسیس اور اس میں دل کے وہ پرانے مریض ہیں یہ لوگ دل کے پرانے مریض ہیں جن کو آہ آہ دوسرا مثلا ہارٹ کی جو مسئلس ہیں ان میں بلڈ کی سپلائی پراپرتی سے نہیں ہو با رہی ٹھیک ہے تو یہ انجائنا پیکٹوریس اسی میں آتا نا انجائنا مسئلس کا نام ہے نا ان کو آہ مسئلس کو پیکٹوریس مسئلس کو بلڈ کی سپلائی پوری نہیں مل رہی ہوتی debilitated persons with poor respiration debilitated کا مطلب ہوتا ہے بہت بھی کمزور نحیف ٹھیک ہے بہت ویک لوگ debilitated debilitated persons with poor respiration یعنی ایسے لوگ جن کی سانس کمزور بھی ہیں اور سانس لینے میں بھی ان کو دکھت ہوتی ہے poor respiration inspiration میں بھی and expiration میں بھی یعنی inhaling میں بھی ٹھیک ہے exhale میں بھی ان کو problem ہوتی ہے zone لگانا پڑتا ہے پہ جا کے وہ بچارے سانس لے دیتے ہیں who show symptoms of breezelessness and dyspnea breezelessness یعنی سانس اکھڑ آئے ان کا breezelessness سانس اکھڑ آئے سانس پر اپر ٹھیک سے نہیں آرہا right and dyspnea this means difficult یعنی سانس یعنی سانس کا تکلیف کے ساتھ ان میں آتا ہے تو ایک یعنی ہارڈ کی ڈیزیز کے ساتھ ان کا سانس کی problem ہوتی ہے کیونکو جو ایسمہ ہے وہ دیو ٹو ہارڈ ٹربل ہے ان کی کوئی چیسٹ کی کوئی problem نہیں ہے سانس رکھ رہا ہے breathelessness ہو رہی ہے patient آپ سمجھیں کہ جیسے یہ دامہ کا patient ہے ایسمہ کے patient ہے لیکن اس کی جو چیسٹ کی condition ہے وہ بالکل absolutely all right ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے چیسٹ میں سیچھیں لیکن سانس ان کا رکھ رہا ہے تو اس کے ان کے سانس رکھنے کی جو وجہ ہے وہ ہارڈ کی ڈیزیز ہے یعنی ان کی breathelessness ہونے کی ویسے اس کے بعد ان کی جو ڈسنیاں ان کی ویسے جو ان کی وجہ ہارٹ کی ویسے ان کو ایسے ہو رہے ان کو لنگ کی ویسے ایسے نہیں ہو ایسے نہیں ہو رہا تو دوسری یہ ہے کہ rheumatic troubles with heart affections rheumatic troubles with heart affections یعنی ڈل کی rheumatic بھی ہے جوڑوں میں درب بھی ہے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کے ساتھ جوڑوں میں درب بھی ہے ساتھ heart کا بھی پیشنٹ ہے تو ہماری نادی دوا بنتی ہے اور بڑے انتہائی شاندار قسم کے result ہے بڑی لا جواب پاورفل قسم کی یعنی بیش بہا قیمت یہ دوا ہے چھوٹی بڑی دوا نہیں ہے یہ بہت کمال کا کام کرتی ہے انجین پیکٹوریس میں بہت کلاس کا کام کرتی ہے تو ہارڈ کی ڈیسر کے حوالے سے جوڑوں میں درد بھی پایا جائے اور ساتھ دل کا بھی مسئلہ ہو تو ہماری ناجہ دوا بڑا اثر رکھ آج ہم نے ناجہ اٹریبی دنس پڑھا ہے کل ہم اس کی گارڈنز میں پڑھیں گے تو برای میرے پاندی یہ ہمارا ایک ایجوکیشنل قسم کا چینل ہے تو کم لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں جتے میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کو سپورٹ ملے بہت شکریہ تینک ویری مچ